اتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہزاروں کارکن جن کے کے راستے بن کیے گئے ہیں یہاں پہ پہنچ نہیں سکے لیکن کوئی بات نہیں سارا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان کی کال پہ یہ ملک ایک گھنٹے کے نوٹس پہ بھی اکٹھا ہو سکتا ہے سب نے دیکھ لیا جس طرح ہمارے لاہور کراچی پشاور اسلامباد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پرجوش خود آئے تو ہمیں لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے نہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم جس طرح کہ ہم چونکہ ایک اخلاقی جواز رکھتے تھے ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ حکومت تھے تو ہم نے ان کو سارے مواقع دیئے کہ یہاں پہ پی ڈی ایم نے آکے پوری روڈ کو انہوں نے مختلف گاڑیاں کھڑی کر کے بند کر دیا تھا ہم نے کبھی ان کو نہیں رکا اور بلاول بھٹو بھی اپنے وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے ہم نے کسی کو نہیں رکھا لیکن چونکہ یہ حکومت اخلاقی جواز نہیں رکھتی یہ ایک ایمپورٹیٹ کرپٹ حکومت ہے اس لیے ان کو انسیکیورٹی کا مرض ان کو لگا ہوا ہے یہ جدر بھی چار بندے لوگ دیکھیں ان کی کام پہ اٹھانگیں لگ جاتی ہیں جس طریقے سے انہوں نے اپنے آتے ہی پہلے تو یہ کہ پیپلز پارٹی والوں نے کورا وقت جہاز میں لے گئے عوامی یہ سرکاری خرچے پہ اور جس طرح سے پھر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے نام تین ہزار نام ای سی ایل سے لکھائے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ کورٹ لکبت کی جیل کے دروازے بھی کھول دیں کہ سارے پتریوان وہاں سے نکل آئیں جنہوں نے کہ چھوڑی چھوڑی چھوڑیاں کیے ہیں اب انہوں نے ایک اور ڈراما رچایا ہے اور وہ ہے کہ یہ سو چھوڑے کھا کے بلی کرنے چلی ہج